تم لوگ پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ کس نے اجازت دیئے یہاں آنے کی؟ دیکھو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تمہارا گھر ہے مردہ میں کبھی نہیں ہوں اور پھر؟ پھر سے کیا مطلب ہے؟ تم پہلے بھی آ چکی ہو اس گھر میں؟ ہاں یاسر میں پہلے بھی آ چکی ہوں میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب دوبارہ کہتا ہوں ابھی اسی وقت واپس لوٹ کسی نے نہیں بلایا تم لوگ کو یہاں پہ میں نے بلایا ہی نہیں امی آپ نے؟ لیکن کیوں امی؟ آپ کو میں نے سمجھایا آپ جانتی ہیں کہ ان لوگوں کا مجھے اس گھر میں آنا بلکل بھی برداشت نہیں ہے پھر بھی آپ نے نہیں ہاں پہ؟ ہاں پھر بھی میں نے ہی نہیں بلایا کیونکہ نیلم میری اکلوتی بھانجی ہے اور میرے سوا اس کا اس دنیا میں ہے ہی کون اور میں تمہاری غلطیاں کی سزا اس عمر میں اسے اور اس کے بچوں کو نہیں دے سکتی اور اگر تمہیں ان سے کوئی مسئلہ ہے تو بیٹا نہ ملو ان سے یہ آپ ٹھیک نہیں کریں بلکل بھی ٹھیک نہیں کریں یاصر ابھی اسی وقت اپنی فیملی کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے بیٹے کے سامنے مجھ سے کچھ بتمیزی ہو جائے جاؤ کوئی نہیں جائے گا یہاں سے یہ لوگ میرے مہمان ہیں اور مہمانوں کی عزت کرنا سکھا ہے میں نے تمہیں آم نیلم یاصر بیٹاو اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہوں یاصر یہ رمال ہے سرمہ در مابک کی ٹیٹھے اچھتے رہو ارے یہیں کھڑے کھڑے باتیں کرتے رہو گے آو بیٹا آو آو اندھے آجو کیوں کیا تم لوگوں نے یہ سب یا نہیں بھائی اس نے آپ کو سب کے سامنے بیزد کیا ہے بدلا لیا ہے میں نے اسے بدلا اس کے دشمنی مجھ سے تھی جب میں نے اسے معاف کر دیا تو تم لوگ کھڑ ہوتے ہیں اسے ساری 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 جونی بھائی دفاہ ہو جاں میرے سامنے جی نانی مجھے بھی آپ سے دوبارہ مل کر بہت اچھا لگا جیتے رو بیٹا لیکن میں نے سوچا تھا کہ اتنے سالوں بعد انکل کا غصہ تھوڑا کم ہو گیا ہوگا لیکن بیٹا یہ تو وقتی غصہ ہے اس کا دل کا اتنا برا نہیں ہے اب دیکھو نا رمل کتنے پیار سے ملی ہے تمہیں مگر نانی دونوں فیانیز کی بیچ میں پروبلم کیا ہے عدیل تمہارے لئے بہتر یہی ہے کہ ان باتوں کو مت سوچو یاسر بیٹا تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو لیکن ابھی جو کچھ ہوا ہے سرمت کی بات کا برا مت ماننا بیٹا انٹی مجھے یقین تو تھا پھر جانے دیجئے اور نیلم مجھے تم سے اس طرح کی بیوکوفی کی طبق کو نہیں دی موسیقی